خدا اور محبر ڈرامی کی آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے آہر کر سکندر کی والدہ وہ ماہی کو خود فرہاد سے ملوانے کے لیے لاتی ہیں ماہی اسی وقت جب فرہاد سے ملنے کے لیے جاتی ہے فرہاد جس جگہ پر بیٹھتا ہے وہاں اچانک حجوم اگٹھا ہو جاتا ہے ماہی باگتے ہوئے اس حجوم کے پاس جاتی ہے پیچھے سے سکندر اس کی والدہ اور رومانہ بھی باگتے ہوئے ماہی کی پیچھے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نازم شاہ وہ ماہی کی بجائے فرہاد کی جان لے لے کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ ماہی اس طرح کسی سے بھی ملنے کے لیے جائے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے کہنے بار ماہی کے راستے سے ہٹ گیا ماہی بہت خوش تھی کہ وہ فرہاد سے ملنے کے لیے جائے گی لیکن جب وہ یہاں پر پہنچتی ہے تو فرہاد کی ایسی حالت اس سے برداشت نہیں ہوتی ماہی فرہاد کو دیکھتے ہی نیچے گر پڑتی ہے وہ چیہتے چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرہاد آنکھیں کھولو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے دیکھو میں آگئی ہوں تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں نازم شاہ کو اس بات کہن نہیں کہ اس نے فرہاد کی جان لے کا کتنی بڑی گلتی کر دی ہے ماہی کبھی بھی نازم شاہ کو معاف نہیں کر پائے گی کیا فرہاد اپنی جان بچا پائے گا یہ تھی ہماری ڈراما سے رہدار محبت کی پریڈکشن